موسیقی موسیقی قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وولو الارحام بعضہم اولا ببازن فی کتاب اللہ محترم ناظرین کرام احباب گرامی اسلام کے اندر مواخات کا جو نظام ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا مدینہ کے اندر پہنچ کر کے آپ نے جو سب سے پہلا کام کیا تھا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی پہلے پیسوڈ میں بتایا گیا واضح طور پر کی مسجد نبوی کو اللہ کے رسول نے کیسے تعمیر کیا اور اس مسجد کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا بڑا کام کیا وہ مواخات کا نظام تھا یہ مواخات کا نظام کیا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار اور مہاجرین کے درمیان ایک اخوت کا رشتہ قائم کیا بھائی چارہ کا رشتہ قائم کیا اسی کو مواخاتی نظام کہتے ہیں ساید کی پوری دنیا میں ایسا نظام کہیں نہیں دیکھا ہوگا اور یہ اس کی نظیر آپ کو کہیں نہیں ملے گی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی ہے کہ کیسے جو ہے ایک دوسرے سے لوگ مل کر رہنے لگے انسار مہاجرین انسار نے کیسے اپنی دولت میں اپنے مال میں اپنی محبوب چیزوں کے اندر برابر کا حصہ کیسے انسار کو دے دیا اس کے اندر انہوں نے شریک کر لیا حتیٰ کہ مرنے کے بعد اپنی جائداد میں دولت میں شریک کر لیا تمام چیزوں میں وہ آدھا دینے پر راضی ہو گئے حتیٰ کہ بعض انسار کی طرف سے یہ پیسکس کی گئی کہ ان کے پاس اگر بیویاں ایک سے زیادہ تھی تو ایک کو تلاک دے کر کہ وہ راضی ہو گئے کہ آپ جو ہے شادی کر لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار صحابہ جو تھے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مہاجرین آپ کے ساتھ کام کریں گے آپ کے کھیتوں میں وہ کام کریں گے اور وہ اپنا حق محنت اصول کریں گے یہ میراس کا جو نظام تھا یہ غزوِ بدر تک قائم رہا اس کے بعد جب آیتِ کریمہ نازل ہوئی وَأُولُ الْعَرْحَامِ بَعْضُمْ أَوْلَابِ بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تو اس کے بعد یہ میراس کا نظام ختم ہو گیا البتہ جو معاخات کا نظام تھا اپنی جگہ کو بدستور باقی رہا اس میں صرف جو میراس کا نظام تھا پہلے کیا ہوتا تھا مرنے کے بعد جو معاخاتی بھائی ہوتے تھے وہ سگے بھائی کی طرح سمجھے جاتے تھے اور وہ میراس میں بھی حصہ پاتے تھے لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ غزوِ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے کچھ کہتے ہیں غزوِ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے بہرحال اس آیت کے نزول کے بعد وہ سسٹم ختم ہو گیا یعنی میراس میں جو حصہ لیتے تھے وہ منسوخ ہو گیا اس کے بعد جو اپنا جو نصب ہوتا ہے سگا نصب ہوتا ہے صرف وہی لوگ اس میں باقی رہے گئے باقی لوگ ختم کر دئے گئے لیکن جو معاخاتی نظام ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد غزوِ اہود کے بعد یہ ختم کر دیا گیا تھا تو ایسا نہیں ہے یہ اس کے بعد بھی باقی رہا معاخات کا جو اعلان ہوا وہ کہاں پر ہوا کچھ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اس کا اعلان کیا گیا تھا اور بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر اس کا اعلان کیا گیا تھا بہرحال اس میں کوئی اتراز نہیں ہوتا ہے اور روایتوں میں کوئی تعارض بھی نہیں ہے کیونکہ اس سے یہ ثابت کرتے ہیں تدبیق دیتے ہیں دونوں روایتوں میں کہ اعلان جو ہوا تھا وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوا تھا اعلان لیکن اس کے بعد جو جو مہاجرین آتے گئے مدینہ کے اندر ظاہر سی بات حجرت کر کے لوگ آتے تھے مہاجر بنتے تھے تو معاخات کا نظام اسی طرح سے اللہ کے رسول قائم کرتے رہتے تھے تو سب سے پہلے جو اعلان ہوا ہے معاخات کا اور شروع میں جو معاخات کرایا گیا ہے انسار اور مہاجرین کے درمیان وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے اس کے بعد جتنے بھی معاخات ہوئے انسار اور مہاجرین کے بعد وہ سب مجد نبوی کے اندر پیش آئے تو مجد نبوی کے اندر بھی معاخات ہوتے رہے ہیں اور اسی طرح سے اس کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی ہے لیکن یہ معاخات کا نظام کب تک چلا ہے اس کے بعد ختم ہو گیا تھا لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چلتا رہا اس میں راجع قول یہ ہے کہ معاخات کا نظام ختم نہیں ہوا تھا بلکہ یہ آخر تک باقی تھا ایسے بہت سارے صحابہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے درمیان اللہ کے رسول نے معاخات کرایا تھا اور ان کے بارے میں آتا ہے وہ اسلام جو بہت بعد میں لائے تھے کوئی سات ہجری میں کوئی حتیٰ کی نو ہجری میں اسلام لائے تھے اور ان کے درمیان معاخات کا سسٹم کرایا گیا ہے اسی معاخات نظام کی بنیاد پر اہل مدینہ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے انسار کا تاریخی لقب ملا سنانچہ صحیح بخاری کے اندر مروی ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کو یہ لقب کیسے ملا یعنی انسار کا لقب کیسے ملا جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہوا ہے اللہ کے رسول نے انسار کے نام سے ان کے لئے خاص دعائیں کی ہیں تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ لقب ہمیں اللہ رب العالمین نے دیا ہے کتاب و مناقب الانسار کے اندر امام بخاری نے یہ روایت بیان کی ہے ان کی تعداد کل یعنی جن کے درمیان اللہ کے رسول نے معاخات کا نظام قائم کیا تھا ان کی کل تعداد نبے بتائی جاتی ہے جن میں پہنتالیس انسار تھے اور پہنتالیس مہاجری معاخات کے کیا اہداف تھے کیا مقاصد اس کے اندر کیا حکمتیں پوسیدہ تھیں کہتے ہیں کہ تاکہ مہاجرین ترک وطن کی وحشت اور احساس اجنبیت کا شکار تھے اس سے وہ نجات پا جائیں اہل و ایال اور خاندان سے جدائی محسوس نہ ہو ایک دوسرے کے معامن اور مددگار بن کر کے رہے مشکل اور آزمائش کے موقع پر ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں مدینہ کے اندر مسلمانوں کی جماعت میں مضبوطی اور پائداری پائدہ ہو تاکہ اقتصادی مسائل حل ہو جائیں جاہلی اسبیت اور قبائلی تعصب لوگوں کے اندر سے ختم ہو جائے جو کی ایک زمانے سے لوگوں کو پریشان کی ہوئے تھی موقعاتی جو وراست ہے یہ کب ختم ہوئی ہے معاصی پریشانیاں ختم ہو گئیں روزگار کے وسائل مہیا ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے موقعات کی بنا پر قائم وراست کو ختم کر دیا اور مومنین کا باہمی بھائی چارہ مواقعات یہ باقی رہا اس بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو رشتے دار ہیں خون کے جو رشتے دار ہیں اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے وہ زیادہ حقدار ہے کہتے ہیں یہ جنگ بدر کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہمہ نے بتلایا کہ موقعات کے نظام سے صرف وراست ہی ختم کی گئی تھی البتہ باہمی تعاون امداد ایک دوسرے کی بھالائی خیرخواہی یہ باقی تھی اگر کوئی اپنے موقعاتی بھائی کے حق میں وسیعت کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا تھا جیسا کی امام نووی نے فرمایا ہے اس بات کی دلیل وراست کے سوا موقعات اپنے تقاضوں سمیت بدستور باقی رہی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی اور عبد الدردہ کے درمیان رشتے موقعات قائم کیا تھا اور ان دونوں کا جو موقعاتی رشتہ ہے یہ بہت مشہور ہے عبد الدردہ اور سلمان فارسی کے بارے میں اور یہ معروف ہے کہ سلمان فارسی اسلام کب لائے تھے غزوِ اوہد اور خندق کے درمیانی عرصے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام بعد میں بھی قائم ہوا ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انساری صحابی حتات اسلمی کے درمیان اللہ کے رسول نے رشتے موقعات قائم کیا تھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے کچھ پہلے مسلمان ہوئے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ آٹھ ہجری یا سات ہجری تک کہہ سکتے ہیں آپ اس وقت بھی یہ نظام قائم تھا اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے کچھ پہلے اسلام لائے تھے اور اسی طرح سے جو حتات اسلمی ہیں یہ آم الوفود نو ہجری کے عوائل میں مسلمان ہوئے تھے جب وہ وفد بن تمیم کے ساتھ مدینہ کے اندر تصریف لائے تھے تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظام موقعات جو ہے یہ بات میں بھی چلتا رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کے درمیان موقعات کا نظام قائم کیا ہے جو کی بہت بات میں مسلمان ہوئے آپ دیکھ لیجئے سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو کی انساری صحابی تھے ان دونوں کے درمیان جعفر بن ابی طالب یہ مہاجر تھے مکہ کے تھے اور یہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے حفظہ وہاں سے کب یہ آئے خیبر کے موقع پر آئے قائم کیا معاذ بن جبل سے معاذ بن جبل کے درمیان آپ نے ان دونوں کا رشتہ موقعات قائم کیا جعفر اور اسی طرح سے معاذ بن جبل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ ہجری آٹھ ہجری نو ہجری میں بھی نظام موقعات کو آپ نے باقی رکھا عبد الرحمان بن عوف اور سعد بن ربی کے درمیان سلمان فارسی ابو دردہ کے درمیان ابو عبیدہ اور ابو طلحہ کے درمیان عمر بن خطاب اور اتبان بن مالک کے درمیان ابو بکر اور خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ مجمعین کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ قائم کیا یعنی موقعات کا رشتہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو موقعات کا جو نظام تھا جو سسٹم تھا آپ نے مہاجرین کے درمیان بھی آپس میں قائم کیا تھا بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں مکہ کے اندر بعض صحابہ کے درمیان آپس میں یہ نظام اللہ کے رسول نے قائم کیا تھا بہت سارے لوگوں نے اپنی تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے لیکن محققین نے ابن قیم وگارہ نے اس کا انکار کیا ہے سنانچہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنا رشتہ موقعات حضرت علی کے ساتھ قائم کیا تھا ابن قیم کہتے ہیں کہ اس تعلق سے جتنی روایتیں ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے درمیان اور حضرت علی کے درمیان رشتہ موقعات قائم کیا تھا وہ سب ضعیف ہیں ابن اسحاق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالی عنہ حمزہ اور زید کے درمیان باہمی موقعات کا ذکر کیا ہے لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے زبیر اور عبداللہ ابن مسعود کے درمیان بھی موقعات کی بات بتائی جاتی ہے ایک روایت آتی لیکن وہ روایت بھی سہی نہیں ہے اسی طرح سے ایک روایت کی مطابق زبیر اور سلمہ ابن وقص کے درمیان موقعات قائم کیا گیا تھا وہ روایت بھی سہی نہیں ہے پتہ چلا کہ موقعات یہ صرف اور صرف انسار اور مہاجرین کے درمیان قائم کیا گیا تھا یعنی ایک انساری اور ایک مہاجر بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسار کے درمیان بھی آپس میں ایک دوسرے سے موقعات قائم ہوا تھا تو چاہے وہ انسار کا آپس میں ایک دوسرے سے موقعات کی بات ہو یا مہاجرین کا آپس میں ایک دوسرے سے موقعات کی بات ہو یا مکہ کے اندر موقعات کی بات ہو یہ تینوں چیزیں تاریخی اعتبار سے ثابت نہیں ہیں تاریخی اعتبار سے جو چیز ثابت ہے وہ انسار اور مہاجرین کے درمیان یعنی ایک مدینہ کے انساری ہوتے تھے اور دوسرے جو ہے باہر سے آنے والے مہاجر ہوتے تھے ان کے درمیان اللہ کے رسول نے یہ معاقات کا رشتہ جو ہے قائم کیا تھا اور یہ رشتہ آخر تک چلتا رہا بیچ میں حجرت کے دوسرے سال جو وراست والا رشتہ تھا اس کو اس سے ختم کر دیا گیا اور باقی چیزیں اپنی جگہ پہ بدستور باقی رہیں تو یہ نظام معاقات ہے اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے مدینہ میں پہنچ کر کے تیسرا جو سب سے بڑا کام کیا وہ میسا کے مدینہ میسا کے مدینہ کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے جسے آپ معاہدہ کہہ سکتے ہیں اس کی دو شکلیں تھی دو صورتیں تھی پہلی شکل جو تھی وہ انسار اور مہاجرین کے درمیان اسلامی تعاون کا عہد و پیمان یہ جو اسلامی تعاون کا آپس میں اسلامی تعاون کا دینی تعاون کا جو عہد و پیمان تھا یہ معاقات والے نظام سے ہٹ کر کے تھا یہ میسا کے مدینہ کا ایک شک ہے کہ اللہ کے رسول نے انسار اور مہاجرین کے درمیان باہمی دینی تعاون کا جذبہ پیدا کیا تھا اور اس کے لئے کیا شرائط ہیں کیا اصول ہیں وہ سب اس میں بیان کیا اللہ کے رسول نے کہ انسار پر کیا چیزیں واجب ہیں اور مہاجرین پر جو باہر سے مدینہ میں آتے ہیں ان کے اوپر کیا چیز واجب ہیں ان سب کو اس میں بیان کیا اللہ کے رسول نے میسا کے مدینہ کی جو دوسری شکل ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ اہد و پیمان کا تعلق ہے اب غیر مسلمین جو وہاں مدینہ میں رہتے تھے چاہے وہ یہود ہوں یا مشرقین ہوں ان کے ساتھ اللہ کے رسول نے کس طرح کے معاہدے کیے اس کا یہ دوسرا شک ہے میسا کے مدینہ کا اس کی تفصیل چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد جو چند اقدامات کیے تھے اس میں میسا کے مدینہ بھی تھا جس کے اندر ایک طرف ہے مسلمانوں کے اندر انسار و مہاجرین کے حقوق و واجبات بیان کیے گئے تو دوسری طرف مسلمانوں اور مدینہ کے دیگر غیر مسلموں کے درمیان معاہدہ کیا گیا ایک دوسرے کے حقوق و واجبات کو بیان کیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا ذمہ دارے عالی تسلیم کیا گیا کسی بھی بیرونی خطرے کے وقت مل کر اس سے نپٹنے کے لئے اہد کیا گیا کہ سارے لوگ اس سے نپٹیں گے چونکہ اس معاہدے اور میسا کے تمام دفعات کا تذکرہ متعدد تاریخی روایتوں میں ملتا ہے جن میں کچھ بغیر سنت کے ہیں تو کچھ سنت کے ساتھ ہیں مگر ضعیف ہیں اور کچھ مرسل ہیں البتہ ان میں بعض دفعات کی تائین صحیح روایتوں سے ہو جاتی ہے اور کسی میں اشارہ موجود ہے اس لئے محققین علماء اس معاہدے کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ ہوں مہدی رزک اللہ ہوں اکرم زیہ عمری ان سب نے میسا کے مدینہ کا تذکرہ کیا ہے اپنی اپنی کتابوں میں دکتور مہدی رزک اللہ کہتے ہیں چونکہ یہ تمام آسانید انفرادی طور پر بھی قابل اعتبار ہیں اور باہم مل کر کے ایک دوسرے کی تائید اور تقویت کا باعث ہیں اس لئے بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ میسا کے مدینہ کی روایت حسن لے گئی رہی کے درجے کو پہنچ چکی ہے اس سے پہلے دکتور اکرم زیہ عمری بھی عمری بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں انہوں نے اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد لکھا ہے یہ دستاویز مجموعی لحاظ سے شرعی احکام میں تو قابل حجت نہیں ہے سوائے ان چند باتوں کے جو صحیح احادیث میں آ گئی ہیں مگر یہ کسی تاریخی تجزیہ کی بنیاد بن سکتی ہے کیونکہ تاریخ اس درجے کی صحت کا تقاضی نہیں کرتی جو احکام شرعہ میں مطلوب ہے خصوصا جبکہ یہ دستاویز کئی سندوں سے روایت کی گئی ہے جو ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں یوں اس دستاویز کو قوت حاصل ہو جاتی ہے وہ لکھتے ہیں آگے کہ مجموعی طور پر یہ آثار ایک دوسرے کی مدد سے قوی ہو جاتے ہیں اور یہ دستاویز حسن لے گئی رہی کی درجے تک پہنچ جاتی ہے ان سب سے پہلے دکتور اکرم حسین علی سندھی بھی اپنے ماسٹرز کے مقالے میں جو ابھی شائع نہیں ہوا اسی نتیجے پر پہنچے ہیں اس مقالے میں ان کے نگران دکتور اکرم زیا عمری تھے یہ مقالہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پیس کیا گیا تھا کہنے کا مطلب یہ ہے خلاصہ کی میساق مدینہ کی استنادی حیثیت کے تعلق سے معاثرین محققین نے اپنی رائے پیس کی ہے کہ اس کی ایک اصل ہے اصل کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کو جو ہے بہت ساری تاریخی روایتوں میں اور بہت ساری حدیث کی روایتوں میں اس کا ذکر کسی نہ کسی شکل میں آیا ہوا ہے اس لئے ہمیں ماننا ضروری ہے میساق مدینہ یہ کب لکھا گیا تھا اپنے آپ میں ایک یہ اندہ سوال ہے چنانچہ اس کے تعلق سے دو باتیں ہیں مورخین نے انہیں آپس میں گنمٹ کر دیا ہے ایک دستاویس تو یہود سے معاہدے سے متعلق تھی اور دوسری جو ہے وہ انسار اور مہاجرین کے حقوق اور فرائض کو بیان کیا گیا اس کے بارے میں تھی یہودیوں سے معاہدے کی جو دستاویس تھے یہ غزوے بدر سے پہلے تیپائی تھی یعنی گویا پہلے سال ہی آپ نے یہ معاہدہ یہودیوں سے کیا تھا دوسری جو دستاویس ہے یہ غزوے بدر کے بعد لکھی گئی ہے گویا اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ پہلے سال اور دوسرے سال ہجرت کے دونوں معاہدے آپس میں لکھے گئے ہیں اور انہی کو میسا کے مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے بعض روایتیں ایسی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ یہودیوں سے جو معاہدہ ہوا تھا وہ قاب ابن اشرف کے قتل کے بعد لکھا گیا تھا تو اس کی توجیہوں کی جا سکتی ہے کہ یہ در حقیقت اصل اور اولین معاہدے کی تجدید رہی ہوگی یعنی ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے اس کے بعد دوبارہ اس معاہدے کی تجدید کی ہو اللذین آہت منہم ثم ینقضون آہدہم فی کل مرہ اسے آیت سے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہودیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان کی جو خصلت ہے کہ ان سے آپ معاہدہ کرتے ہیں وہ توڑ دیتے ہیں پھر آپ ان سے معاہدہ کرتے ہیں اس کو بھی توڑ دیتے ہیں اور یہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہودیوں سے ایک سے زائد بار اللہ کے رسول نے معاہدہ کیا تھا تو جو لوگ توجیہ کرتے ہیں کہ قاب ابن اشرف کے قتل کے بعد جو معاہدے کا بیان آتا ہے معاہدے کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہودیوں سے قاب ابن اشرف کے قتل کے بعد بھی معاہدہ کیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے جو معاہدہ کیا تھا غزوِ بدر سے پہلے جو یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا اللہ کے رسول نے اس کا انکار نہیں آتا ہے اس سے اس لئے کی ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے قاب ابن اشرف کے قتل کے بعد دوبارہ تجدید کیا ہو اس معاہدے کے اس وسیقے کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جو میسا کے مدینہ کے نام سے مصور ہے اس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو با اختیار حاکم تسلیم کیا گیا مدینہ کا مکمل طور سے چنانچہ کسی بھی معاملے میں اہل مدینہ کو آپ ہی کی طرف رجوع کرنا تھا ہاں یہودیوں کو ایک خصوصی طور پر اختیار دے دیا گیا تھا کہ وہ اپنے دینی معاملات میں آزاد ہیں اگر دینی معاملات میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ خود بیٹھ کر کے اس اختلاف کو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں تورات کے مطابق کیونکہ ان کے پاس تورات کتاب موجود تھی تو اللہ کے رسول نے یہودیوں کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ اگر دینی کوئی مسئلہ ہو تو تورات کے مطابق وہ اپنے دین پر چل سکتے ہیں اور اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں دینی معاملات کے علاوہ کسی بھی معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا حاکمِ عالیٰ تسلیم کیا گیا اور یہ کہ کوئی بھی معاملہ ہوگا چاہے یہودیوں سے متعلق ہو یا مسلمانوں سے متعلق ہو یا ان کے علاوہ دوسرے مشرقین جو رہتے تھے ان سے اس کا تعلق ہو سب کو اللہ کے رسول جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا یعنی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام معاملات میں فیصل تسلیم کیا گیا کہ جو بھی اختلافات ہوں گے کسی کے بھی درمیان اللہ کے رسول کو اس کا فیصلہ ماننا پڑے گا حاکمِ عالیٰ ماننا پڑے گا اور کسی بھی صورت میں نزائی صورت میں یا کہیں باہر جانا ہے لڑائی کرنے کے لئے یا باہر سے کوئی مدینہ پر اگر حملہ کرتا ہے تو اس میں جو رائے مقدم مانی جائے گی وہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری فیصلہ کے طور پر مانا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو با اختیار حاکم کے طور پر تسلیم کیا جائے گا میسا کے مدینہ کی اہمیت اور اس کی حکمت کے تعلق سے ہم یہ جانیں گے کہ یہ دنیا کی قدیم ترین جامع دستوری دستاویز ہے علماء نے اس دستاویز میں موجود کسی بھی حکم کو منسوخ نہیں کہا ہے سوائے جزیہ کے جس کا حکم نو ہجری میں ہوا تھا یہ دستاویز انسانی زندگی کے مختلف گوثوں پر حاوی ہے نہائیت ہی اہم اور جامع دستاویز ہے اس میں بڑے اہم دستوری مبادیات بیان کیے گئے ہیں جو شہریت کے لیے جو شہریوں کے لیے ضروری ہوتے ہیں چنانچہ امت کی تشکیل عقیدہ اور دین کی بنیاد پر ہے اس لیے مسلمان دنیا بھر میں جہاں بھی ہوں اور جس بھی رنگ و نسل کے ہوں وہ امت مسلمہ کی ناقابل شکست وحدت کا حصہ ہیں وطن کے لحاظ سے ایک جماعت کی تشکیل میں اس علاقے میں رہنے والے غیر مسلم بھی شامل ہو سکتے ہیں جس طرح سے اللہ کے رسول نے یہودیوں کو بھی اس معاہدے میں شریک کیا اور دوسرے مشرقین کو بھی شامل کیا یعنی گویا اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست کے ماتحت سری مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلمین بھی رہ سکتے ہیں معاہدے کے ذریعے سے عام معاملات میں مساواد ضروری ہے مجرمین کو پناہ دینا جرم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر یہودی معاہدے سے نکل نہیں سکتے ہیں مال اور عزت کے سلسلے میں ہر ظلم و زیادتی منع ہے کسی رکن کی دسمن سے انفرادی صلح تسلیم نہیں کی جائے قریش یعنی دسمن کو پناہ دینا ممنوع ہے قاتل سے کساس لیا جائے گا یعنی ہر انسانی جان اور زندگی شخص کو حصہ لینا ضروری ہوگا اگر مملکت کے کچھ لوگ دسمن کے ہاتھوں قید ہو جائے تو انہیں ہر ممکن طریقے سے چھڑایا جائے گا مقروض لوگوں کی طرف سے قرضہ کو ادا کرنے کا باقاعدہ ریاست کی طرف سے احتمام کیا جائے گا اچھے رسوم و رواج برقرار رہیں گے عقیدے اور دین میں آزادی کا حق ہر شہری کو حاصل ہوگا پڑوسی کے حقوق ادا کرنے ضروری ہوں گے مسلمان کا خصوصی احترام ہوگا یعنی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا یہ شخ باقاعدہ اس دستور میں موجود تھا مدینہ منورہ حرم ہوگا یعنی قابل احترام جگہ ہوگی مدینہ منورہ میں یعنی جس طرح سے مکہ جو ہے حرم ہے اسی طرح سے مدینہ بھی حرم ہوگا مدینہ میں باہر سے آنے والوں کو اہل مدینہ کی اجازت کے بغیر حقوق و احترام حاصل نہ ہوں گے اس دستاویز کی سکوں کے متعلق پایا جانے والا ہر اختلاف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلے پہ ختم ہو جائے گا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق کے خلاف جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو قابل تسلیم نہیں مانا جائے گا یعنی آخری فیصلہ جو ہوگا وہ کتاب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اس کو حل کیا جائے گا اور اس دستور کو اگر آپ دیکھیں میساق مدینہ کو اگر آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہی تیئے کیا گیا تھا نانچہ یہ میساق مدینہ سے متعلق کچھ باتیں تھی اس کے بعد یہودیوں کا اس میساق کے تعلق سے اس معاہدے کے تعلق سے کیا موقف رہا ان لوگوں نے کیا سلوک کیا کس طرح سے اس کے ساتھ پاسداری کی اس کو انشاءاللہ تفسیر سے اگلے اپیسوڈ میں بیان کیا جائے گا تب تک کے لئے انتظار کیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی